موسیقی جو ڈیڈ ہونے کے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی ونگل ہے W02 یا R191J جو کہ پہلے سے انلاک ہے یا آپ نے خود انلاک کیا ہے یا کسی سے آپ نے انلاک کر رہی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اسے ہم ڈیڈ ہونے سے 70% سے 80% آپ اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ کارامت ثابت ہونے والی ہے تو فرنڈز سمپلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے پاس یہ دیکھیں یہ جو ڈیوائس ہے یہ انلاک ہے R191J اس کا موڈل ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو فرنڈز آپ نے فرسٹ اف آل دیکھنا ہے ڈیوائس جو ہے یہ انلاک اس کا موڈل میں بھی آپ کو چیک کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تو فرنڈز یہ دیکھیں R191J اس کا موڈل ہے یہ ڈیوائس جو ہے یہ انلاک ہے تو انلاک ہونے کے بعد یہ ڈیوائس جو ہیں بہت زیادہ ہی ڈیڈ ہو سکتی ہیں تو فرنس آپ نے سیمپلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس میں ایک سیم ڈالینے جس میں کچھ ایم بی وغیرہ جو ہے وہ اس میں موجود ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اس میں سیم ڈالنے کے بعد تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو ایم بی موجود ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے اس میں سیم انسٹ کر دینی انسٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا اسے فاس بوٹ میں لگانا ہے فاس بوٹ میں لگانے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں جو ریسیٹ والا بٹن ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو فرنس جو دیکھیں جو ریسیٹ والا بٹن ہے یہ والا بٹن آپ نے کسی بھی چیز سے آپ نے اسے پریس کی رکھنا ہے پریس کی ہوئے آپ نے اسے پی سی کے ساتھ یا لیپ ٹوپ کے ساتھ اپنی ڈیٹیٹ کر دینا ہے تب تک آپ نے اسے پریس کی رکھنا ہے جب تک اس کی جو یہ لائٹ ہے یہ ریٹ ہو جائے گی تب آپ نے اسے چھوڑ جانا ہے اور ڈیویس جو ہے آپ کی ونگل جو ہے یہ فاس بوڈ موڈ میں چلے جائے گے ٹھیک ہے تب ہم اس کا جو پروسیس ہے اسے ڈیٹ ہونے سے محفوظ رکھنے کا وہ ہم اس کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے یاد رہے کہ آپ نے سیم جو ہے وہ آپ نے پہلے اس میں ڈالینے جس میں ڈیٹ سو سے دو سو ایم بی جو ہے اس میں ڈیٹ ٹائم بھی موجود ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو فرنڈز آپ نے ویڈیو کمپلیٹ واش کرنی سکپ نہیں کرنی اور کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ بتائی گا کہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے کہ آپ کو آپ کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوا کے نہیں ہوا تو فرنڈز جلتے ہوں ہم دیسٹر آب سکرین پہ آ چکے ہیں فرسٹ آف آل آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں چلے جائیں گے وہاں پہ آپ کو ڈسکرپشن میں ایک فائل کا لنک مل جائے گا جیز ونگلز اور آر وان نائن وان جے کی یہ فائل ہوگی یہ آپ کو لنک مل جائے گا اس کا یہ فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے کر لینا ہے ایکسٹرائٹ اس پہ پاسورڈ لگا ہوگا پاسورڈ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ہی مل جائے گا تو آپ نے اسے ایکسٹرائٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پیس کے ساتھ آپ نے سیو کر لینی ہے اور اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی ونگل کو فاسورڈ میں لگانا ہے فاسورڈ میں لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو آرڈی بتا دیا ہے تو میں ونگل کو فاسورڈ میں لگا دیتا ہوں پیسی کے سارے ٹیٹ کر دیتا ہوں تو فرنڈز ونگل کو میں نے فاسورڈ میں لگا دیا ہے فاسورڈ میں جب یہ صحیح طریق سے لگ جائے گی یلکس پر کے ٹوٹ سوکے کے پہلے Kennedyانے والے کے ہوئے ٹوٹ i لوٹ کے بلوٹ میں چلو دے گے ٹوٹ 3oٹی دیٹرخ سوکے کریں گے آپ صحیح طریقے سے ڈرائیور انسٹال نہیں کر سکتے تو آپ کو یہاں پہ آئی کا بڈن مل رہا ہوگا وہ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ ڈرائیورز بھی انڈرویڈ ڈرائیور اور کلکم ڈرائیور صحیح طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو واش کر کے ٹھیک ہے تو فرنس ڈیوائس جو ہے یہاں پہ کنیکٹڈ ہے فاسپورڈ موڈ میں تو آپ نے فاسٹ آف آل کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ اس طرح کے کونٹینٹ کی مزید ریلیٹڈ ویڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کینگ سوٹ ویڈ چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو اون کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی کونٹینٹ کی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تا اس کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری محصول ہوتا رہے تو فرنز آپ نے کرنا یہ ہے کہ فائز جو ہے یہ ایکسٹرکٹ ہو جئی کے اسے آپ نے ڈوال کلک کر کے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے دیوائس جو ہماری ہے وہ ونگل جو ہماری ہے وہ فاس پورڈ میں ریٹیکٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہاں پہ بھول لڈر کی انٹرفیس شوہ ہو رہی ہے یہ ریٹیکٹڈ ہے اس کے بعد آپ نے اسے اوپن کر cicir� اوپن کرنے کے بعد آپ نے لاست والا جی جو فائل ہے ونگل فلیشر والی آپ نے اسے ڈوال کلک کر کے��요 start ہو جاگی ونگل جا ہے آر ایک سو اکانوے جی ہو یا ڈبلی زورو ٹو ہو لیکن یہ ہے کہ پہلے بھی میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ وہ ونگل پہلے سے انلاک ہونی چاہیے انلاک اگر نہیں ہوگی پہلے تو پھر یہ فائلز وغیرہ اس پر ورک نہیں کریں گی تو فرنس یہ دیکھیں یہاں میں ڈول کلک کر کسی انسٹال کر لیتا ہوں تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے گی یہاں پہ رائٹ ہونے کے بعد اس پر یہ ڈیوائیس جو ہے ونگل جو ہے وہ ریسٹارٹ ہو جائے گی اور میں آپ کو یہ بھی آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں اس میں ایک سیم وغیرہ ڈالی ہونی چاہیے جس میں کچھ ایم بی وغیرہ ہو ڈیڑھ سے دو سو ایم بی اس میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو فرنس یہاں پہ یہ دیکھیں فائلز جو ہے یہ رن ہو چکی ہو یہاں سے جو بورڈ لوڈر انٹر فیس ہے کی پورٹ جو ہے وہ بھی یہاں سے اب جا چکی ہے ٹھیک ہے تو فرنس یہاں پہ اب اس کا جو ہے وہ ایڈمین پیج جو ہے وہ بھی اوپن ہو جائے گا اس کا یہاں پہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے ہاں پہ تو فرنس یہ دیکھیں یہاں اس کا جو ہے ایڈمین پیج بھی آٹومیٹکلی اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ آپشن آ جائے گا کہ یہاں پہ بیٹر ایکسپیرینس کا پلیز اپڈیٹ یور ڈیوائیس تو انجوئی نیو یوزر انٹر فیس فور بیٹر ایکسپیرینس کا یہاں پہ آپ نے اسے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے اوکے کرنے کے بعد یوزرنیم اور پاسورٹ جو آپ نے اپنے ڈیوائیس کا رکھا ہوا ہے وہ آپ نے پاسورٹ ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ لوگن کر دیں گے لوگن کرنے کے بعد چیکنگ فور اپڈیٹ کا آپشن ہے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں فرنس یہ دیکھیں آپ نے اپ ڈیٹ ہونے دینا ہے ٹھیک ہے اس دوران آپ نے براؤزر جو اپ ڈیٹ ہونے دینا ہے ٹھیک ہے اس دوران آپ نے براؤزر بھی نہیں کرنا اور اپنے ڈیوائس کو جو ہے اپنے پی سی سے یا لیپ ٹوپ سے آپ نے نکالنا بھی نہیں ہے تو فرنس یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پرسنٹیج وغیرہ جو ہے پروگریس جو ہے ڈاؤنلوڈنگ کی اپڈیٹنگ کی وہ سٹارٹ ہے میں یہاں پہ ترسی ویڈیو کو جو ہے یہاں پہ کٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو آگے اس کا پروسیس بتاتا ہوں تو فرنس یہ دیکھیں اس کے جو اپڈیٹنگ کا پروسیس ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کلیر بتا دوں کہ کچھ دوست یہ سوچ رہے ہوں گے کچھ فرنس یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم ڈیوائس کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو کیا ڈیوائس ہماری دوبارہ سے لاک تو نہیں ہو جائے گی تو فرنس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کی پہلے ڈیوائس جو ہے آپ کی پہلے سے لاک ہے تو یہ اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ کو بی ٹونٹی پہ دوبارہ سے اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ کی ڈیوائس جو ہے وہ لاک نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ویڈیو جورنگ کمپلیٹ واج کریں گے آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب اس میں مل جائے گا تو فرنس یہ دیکھیں ہیں جو اس کا پروگریس جو ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اس کے جو فائل ہے وہ یہاں پہ انسٹال ہو رہی ہے انسٹال جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گے تو یہاں پہ ری سٹارٹ کا آپشن آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اسمبلی کرنا کیا ہے کہ آپ نے اسے ری سٹارٹ کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو دیکھیں فرنس یہاں پہ ریبوٹ کا آپشن آ چکا ہے ٹھیک ہے آپ نے اب یہاں پہ ریبوٹ والے بٹن پر آپ نے کلے دینا ہے یہاں پہ کلک ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد آپ کی ڈیوائس جو ہے وہ ریسٹارٹ ہو جائے گی ریسٹارٹ ہونے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے گی یہاں پہ دوبارہ سے آن ہونے میں تو یہاں پہ فرنڈز آپ نے تھوڑا سا ویٹ کالے نا یہاں پہ اس کی جو لائٹس ہیں دونوں یہ تھوڑی دیر آن رہیں گی آن ہونے کے بعد یہ دوبارہ سے اپنے نارمل موڈ میں آن ہو جائے گی اور اس کا ایڈمن پیج جو ہے وہ بھی آپن ہو جائے گا یہاں پہ ایڈمن پیج تھوڑی دیر ٹائم لگے گا اپن جیسے ہوتا ہے میں آپ کو اس کا اپ ڈیٹ وغیرہ میں آپ کو اس کی چیک کرا دیتا ہوں تو فرنڈز یہاں پہ ڈیوائس جو ہے یہاں پہ ابھی اپنے نارمل موڈ میں آن ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں اس کا ایڈمن پیج بھی یہاں پہ اپن ہو چکا ہے فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کا اپ ڈیٹ والے اپشن پر چلے جائیں گے تو اس کا اپ ڈیٹ والے اپشن پر جائیں گے تو یوزرنیم اور پاسپورڈ وغیرہ کا اپشن ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ پہ سوٹویر ورڈن جو ہے یہ بی ٹوانٹی ہو چکا ہے اور اس کا ویب ورڈن جو ہے وہ بھی بی ٹوانٹی ہو چکا ہے اب آپ کی جو دیوائس ہے جو آپ کی ونگل ہے یہ یعنیف سے نائیف پرسنٹ جو ہے یہ آپ کی دیوائس جو ہے ونگل جو ہے ڈیوی ڈیو زرو ٹو اور آر ون نائن جو ہیں یعنیف ماس جوے جو ہے یہ ان اپ کی نائیف سے نائیف پرسنٹ جو ہے ڈیڈ ہونے سے محفوظ ہو چکی ہیں تو فرنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی انشاءاللہ ملیں گے اس طرح کے نئے ٹوپک کے ساتھ نئے میتھڈ کے ساتھ اس طرح کے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک رہی جاتے دیجئے اللہ حافظ